آج ہمارا لیکچر ٹو ہے امپورٹنٹ گیس پیپر فور اردو اور لاسٹ ٹائم میں آپ کو تین خلاصے بتا چکا تھا اور وہ جو خلاصے تھے وہ امپورٹنٹ خلاصے تھے آج کلاس نائن کی اردو کے لیے جو ہمارے پاس امپورٹنٹ گیس پیپر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے دو ٹوپکس آپ کے سامنے آج دسکس کروں گا جس میں فرس ٹوپک ہے ہمارے پاس مرکزی خیال اور سیکنڈ ہے ہمارے پاس اہم شورہ کرام اور نصرن ڈگار اگر ہی کلاس نائن نبی جوان پیچھے سے جانے شکریہ جی شاید درہیں سب سے پیریٹے میں آپ لوگ کے سامنے ان نظومات کو ایک بار پڑھوں گا تاکہ نظومات سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے اور مرکزی خیال کس طرح بنتا ہے اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے سب سے پہلی چیزیں پیٹھیں آپ لوگ کے سامنے برسات کا تماشا یہ جی کیا ہے بھئی برسات کا تماشا جیس میں ہم کیا پڑھیں گے برسات کے تماشے میں برسات کے بارے میں پڑھیں گے کہ جب برسات کا موسم آتا ہے تو کس طریقے کی لوگ جائے وہ ایکٹیوٹیز کرتے ہیں جس میں فرماتے ہیں خرشید گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے لیتا ہے مول بادل کر کر کلاش ذر سے آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے آدھے اصاد تو اب دشمن کے گھر سے بھر سے آیار چل کے دیکھیں برسات کے پڑھیں گے پیچ نمبر بیٹا 126 128 آگی کیا پرماتے ہیں اس کے بعد کاسیت سبا کے دوڑے ہر طرف مو اٹھا کر ہر کو ہو دش کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر آن سب جھوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر کوئی دم کو میں گراجہ دیکھے گا سب کو آ کر آئیار چل کے دیکھیں برسات کو پہنچو جب یہ نبید پہنچی سہرہ میں ایک باری ہونے لگی مہاں پھر برسات کی تیاری چشموں میں کہو کے بھی کوئی سب کی انتظاری موسم کے جانور بھی آتے ہیں باری باری آئیار چل کے دیکھیں ساون بادلوں سے پھر آگ ہٹا جو چھائی بجلی نے اپنی صورت پھر آن کر دکھائی ہو مسترد گرجہ کوئیل کی کوپ آئی بدلی نے کیا مزے کی رمجم جھڑی لگائی آئیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا کالی گھٹا ہے ہر دم برسے ہیں مین کی دھارے اور جس میں اوڑ رہی ہے بغلوں کی سو کتارے کوئیل پپی یہ کوکے اور کوک کر پکارے اور مور مست ہو کر جو کوکلا چنگارے آئیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا بنگلے بنگلے سبونِ حرجہ اونچے چھوائے زر سے میوے مٹائی امبہ انگور اور سردے پکوان تازے تازے خاصے پلاو زردے برسے ہیں ابرے بارہ کلوا دیئے ہیں پردے آئیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا اب مجھے ذرا ایک چیز یہ بتائیں کہ آپ نے اس نظم میں کیا جی سنی اس میں بتائے جا رہا ہے کہ برسات کے آنے سے پہلے کیا منظر ہو گئے برسات کے چل رہی ہوتی ہے تو کیا منظر ہو گئے اور برسات جب ختم ہو جاتی ہے جس میں فرماتے ہیں کہ بھارش کا موسم جیسے شروع ہونے والا ہوتا ہے تو ادھر ادھر پرندے بھاگنا شروع ہو جاتے ہنڈی ہوایاں چلنا شروع ہو جاتے اور ان چیزوں سے پہلے ایک اور چیز ہوتی ہے سورت کی جو تبیش ہوتی اور گرم ہو جاتی اور جو چلنا شروع ہو جاتی گرم ہوا چلنا شروع جاتی پھر گرم سے اچانا کیا ہوتی ہے تھنڈی ہوا چلنا شروع ہو جاتی اور پھر لوگ کالی گھڑا اچھانا شروع ہو جاتی ہے مطلب اس کی پوری تیرینوں میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ برسات کے موسم میں جو جو روٹین یا جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے اس کو ہم کیا یہ دیں اچھا نہیں نیکس میں سرے رائے شہادت یہ نہیں سرے رائے شہادت اچھا یہ جو تحریر ہے یہ حفیظ جالندری صاحب کی تحریر ہے اور آپ نے اس تحریر میں حضرت حمدر عزی اللہ تعالیٰ آف صلی اللہ کے چچا آپ کی شہادت کا ذکر کیا ہے وہ حمدر عزی اللہ تعالیٰ انہو ناس کا اہل عرب کو جس کی طاقت پر پیدا ہونے چلاتا بھتی جائے گی صدا رسول پاک صلی اللہ کے چہرے سے ایک رکت نمائی دی یہ وہ رحمت کی جس کی کوئی غایت کی نہ پایا دی نگاہیں مسترب حلقہ تبسم روح زیبہ پر تصور مطمئین تھے مرضی ارش معلہ پر ہوا انشاد اے ام ام خجست فام بسم اللہ خدا حافظ ہے کیجئے نصرت اسلام بسم اللہ یہ اقدام شہادت برے سبیل حسن نیت ہے محمد صلی اللہ راضی ہے جو اللہ کی مشیعت ہے یہ فرمائی یہ فرمائ کر دکھائی انتہائی شان رحمانی کہ برچڑ کر چوملی سرکار نے حمزہ کی پیشانی وفور نور حق سے شہرہ حمزہ رضی اللہ چمک اٹھا جلا کندن نے پائی یہ زہرے خالص دمک اٹھا کیا مطلب اس برچڑ اس میں بات یہ ہو رہی ہے آخ صلی اللہ کی چاہت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی جنگ میں وہ چلے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا اور آخ صلی اللہ کی صداقت کو بطل اس میں کیا فرمائے کہ خدا نے چلا تھا اپنے بھتیجے کی صداقت پر اپنے آپ کو قربان کرنے چیزے آخ صلی اللہ کے سچے ہونے پر آخ صلی اللہ نے آپ کے چہرے پر یا آپ کے ماتھے پر بھوسا دیا اور آپ کہا بسم اللہ کی جی اور آپ چلے گئے آخ صلی اللہ بڑے محبت کرتے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ سے ٹھیک ہے جی اور آپ بڑی اتنی محبت کرتے تھے جس کہیں مثال نہیں ملتی اور جب آپ کو شہید بھی کر دیا گیا اس وقت بھی حضرت محبت آپ کو اتنی تھی آپ کو بڑا دل کرتا تھا حضرت حمزہ سے بات کرنے کا محبت کا حضرت حمزہ رضی اللہ نے جنہوں نے آپ صلی اللہ کو ابو جہل نے جب آپ صلی اللہ کو تکلیف دیتی تو حضرت حمزہ رضی اللہ نے بغیر کہ آپ نے اسلام قبول نہیں حضرت حمزہ نے فرمایا کہ میں آپ کا بدلہ لے لیا محمد آپ نے فرمایا میرا بدلہ یہ نہیں میرا بدلہ جب ہو جب آپ اسلام قبول کر لیا اور آپ نے اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کیا کیا پھر اسلام کی اپنی جان تک قربان کر لیا اپنے بتیج آپ صد اللہ بھی ہیں اور صد رسول بھی آپ اللہ کے شیئر بھی ہیں اور اللہ کے رسول کے شیئر بھی تو یہ آپ کے لئے ایک نظم ہے آگے کون سا نفس گرمی کی شدہ بی آپ آپ ама اپنی اپنی می آپ 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 opt موسیقی 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 اور بیسن بھی اتنا مینگا اس میں آٹھا ملا لے دیں اس کے بعد کیا ہے سرین آئے سرین آئے شہادت حفیظ آلندر ہی کی ہے جس میں ہم نے حضرت حمدر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر کے بارے میں جو ہے ہم نے پڑھا کہ آپ کو جب شہید کیا گیا اور آپ کی جو ہے وہ نظیر اقبر آبادی کی ہے آپ کو نظیر اقبر آبادی کی نظم برسات کا دماغ ہے جن کو پہلا عبامی شہید بھی کہا جاتا ہے سرین آئے شہادت حفیظ آلندری کیے کون تھی حفیظ آلندری اچھا حفیظ آلندری ہوتے جنہاں نے آپ کا پاکستانگل قومی ترانہ لکھا تھا آجا اس کے بعد ہمارے پر گرمی کی شدت یہ نظیر بھائی گئے نظیر اقبر آبادی صاحب کیے گئے سرے رائے شہادت جو ہے وہ حفیظ بھائی گئے اور گرمی کی شدت جو ہے وہ آپ کی میر انیز بھائی گئے مرسیہ نگار بھی کہتے ہیں مرسیہ کسے کہتے ہیں کسی کی یاد نہیں مرنے والے کی یاد میں کوئی تیریر یا نظم لکھی جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں مرسیہ کہتے ہیں مرسیہ کسے کہتے ہیں مرسیہ کسے کہتے ہیں گرمی کی شدت وہ لو وہ آفتاد کی حدت وہ تاب و تب کالا تھا رنگ دھوک سے دین کا مثال شب خود نہرِ الکمہ کے بھی سوکے ہوئے تھے لب خیمے جوتے حبابوں کے تب پیتے سب کے سب اور تیتی خاک خوشک تھا چشمہ حیات تھا کھولا ہوا تھا دھوک سے پانی فرات کا آبے رواں سے مو نہ اٹھاتے تھے جانور جنگل میں چھپتے پھرتے تھے تائر ادھر ادھر مردم سے ساتھ پڑ دوکے ادھر ارکمہ تر خشخانہِ مزا سے نکل تینہ تینہ در گر آنکھ سے نکل کے ٹھیڑ جائے راہ میں پڑ جائے لاکھ آب لے پائے نگاہ میں کوسو کسی شجر میں نہ گلتی نہ برگوبار ایک ایک نکل جل رہا تا سوتے چنار ہستا تھا کوئی گل نہ مہک دا تا سب زہزار کانٹا ہوئی تھی پھولوں کی ہر شاہ کے باردار گرمی یہ تھی کہ زیست پہ دل سب کے سرد تے پتے بھی مثال چہرہِ متپوک زرد تے شیر اٹھتے تے نہ دھوک کے مارے کچھار سے آہو نہ مو نکالتے تے سب زہزار سے آئینہِ مہر کا تھا مقدرِ غبار سے گردوں کو تپ چڑی تھی زمین کے بخار سے گرمی سے مسترد تا زمانہ زمین پر بن جاتا تا جو گرتا تا دانہ زمین یہ احسن میں جو گرمی کی شدہ تھے اس نظم میں کربلا کے واقعے کو جو نا سمرائز کیا گیا کہ اس وقت کربلا کا جب واقعہ ہوا اور آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو ساتھی تھے وہ اتنی تیز ترین دھوک میں کربلا کے میدان میں موجود تھے ریگستان میں موجود تھے آپ کے اوپر پانی بن کر دیا گئے تھا آپ کو تقریفیں دی جا رہی تھی آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے پیاسے تھے تین دن تک پانی بن کیا ہوا تھا اور پانی انسانوں پر بن کیا ہوا تھا یہاں تک کہ اس ریگستان میں اس جگہ پر اتنی تیز دھوکتی کہ وہاں کے رہنے والے جانور تھے وہ بھی اس دھوکتے بہت پریشان تھے اور غاروں میں اور کیا بہتے ہیں درختوں کے نیچے جو بھی ان کو چھپرا ہزا تھا اس کے نیچے سے نکل دی رہے تھے اور یہاں پر وہ تو یہ جانور تھے یہاں پر تو انسان تھے وہ بھی کھلے میدان میں تھے خیمے لگے ہوئے تھے خیمے بھی جو ہے وہ تپ رہے تھے گرمی کی وجہ سے جب پاؤں نکالے جاتے تھے مٹی میں تو پاؤں میں چھالے پڑھ جاتے تھے اتنی تیز پرین گرم ہوا چل رہی تھی جب گرم بھی جو موجود تھی جب گرم ریت تھی اور جو بھی جانور ہوتے تھے وہ نہروں کے پانی کے پر سے مو نہیں ہٹاتے تھے مطلب پانی اتنی ان کی ضرورت بن چکی تھی اور اس وقت انسانوں پر تین دن کے لیے پانی بن کرنا وہ کوئی عام بات نہیں ہے تو آج ہم تینوں کے بارے میں میں نے آپ کو سمجھایا گرمی کی شدت کربلا کا بات کیا ہے میر حنیس کی تحریر ہے سارے رائے شہدت حضرت حمدر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بات کیا ہے جو کہ حفیظ جالندری کی جو ہے وہ نظم ہے اور برسات کا تماشا ہے نصیر اکبر آبادی کی پہلے عبامی شاہر ہیں یہ ان کی نظم ہے برسات کا تماشا ہے جس میں برسات سے پہلے برسات یا دورنگ برسات اور برسات کے انڈ پر اس کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کو آپ سمرائز کر کے آپ اس کو مرکزی خیال کی شیپ دے سکتے ہیں آج ہی جلو بھئی آج ہی جلو اب جا رہے ہیں بھئی ہم لوگ امپورٹنٹ نصر نگار اور امپورٹنٹ شورہ کراؤں آپ کو ہم بتاتے چلوں حصہ جیم کے اندر آت کے اردو کے پیپر میں یہ امپورٹنٹ چیزیں آتی ہیں غالت کا تفسر آتا ہے میر تکی میر کا تفسر آتا ہے آج میں آپ لوگ کو اس کی طرح لے کے جا رہا ہوں بلکہ میں آپ لوگ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں لکھوا دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس سب سے پہلے کل عمر سرسید عمد خان کو اچھے دی آپ کے پاس ایک سوار آیا آپ سے کہا رہے ہیں سرسید عمد خان کے اوپر آپ تفسرہ تیجز کریں یہ تفسر ہے دو نصر نگار ہیں جو آپ کے لئے امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلے سرسید خان اور سیکنڈ پہ ہیں آپ کے ڈپٹی نظیر احمد ٹھیک ہے ٹھیک میں آپ کو سرسید عمد خان سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے جی ڈپٹی نظیر احمد آپ خود بھی انشاءاللہ کر لیں گے بک میں اسے ٹھیک ہے سرسید خان سمجھا دوں آج آپ کریں گے کیسے بھئی سرسید عمد خان کا آپ میں لکھا تاروف سرسید لکھ لیا بھئی تاروف سرسید میں ہم اپنے پاس کیا لکھیں گے بھئی تاروف اب تاروف میں کیا آئے گا بھئی جائے پیدائش آپ کا پورا نام والد کا نام نہیں نہیں ایسا نہیں ایسا کچھ نہیں یہ بیٹا پولیو پولیو کے گھترے دھوڑی پھنانے ہیں یہ چھوٹے بہن بھائی کتے ہیں گھر میں کوئی پانچ سال تو کوئی چھوڑا بچہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی تعلیم کہاں سے حاصل کی ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں آپ کو کیا کیا خداب ملے ٹھیک ہے اور کیا ہے آپ کی دیت انتقال تو تمہیں کیا بیٹا فاتحہ پڑھنے ہی آنے ہوتا ہے تو بھئی سرسید امت خان کا میں آپ کو بتانے لگا ہوں انشاءاللہ سارٹ کروں یہ ہوگی تاروخ یہاں تک تاروخ میں آپ کو پڑھ گی دی رہا ہوں انشاءاللہ آپ ویڈیو میں جا گی جنب گھر پہ جا گی اس کو لکھ لی دیئے گا اپنے پاس سے کہ تاروخ میں آپ کو سامنے پڑھ لوں سرسید امت خان کو برسگیر کہ مسلمانوں کا عظیم مفقر سمجھے جاتا ہے آپ سترہ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ کو دہلی میں پیدا ہوئے آپ نے پوری زندگی ملک و قوم کی خدمت کی آپ کے والد کا نام مطلقی تھا اس کے بعد آپ نے قوم کی تعمیر و ترقی میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا آپ نے مسلمانوں کی کامیابی کا ترقی کا بیڑا اٹھایا آج ہم جن بزرگوں کی بدولت نئے علوم سے روشناس ہو رہے ہیں سرسید کا ان کے نقشہ اولین ہے علوم فراموش کی ترقی کے لیے آپ نے مختلف مقامات پر درسگاہیں قائم کی اور سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی آپ کو سر کا لکب ملا اور آپ ستائیس مارچ اٹھارہ سو اٹھانوے کو ستائیس مارچ اٹھارہ سو اٹھانوے کو آپ کا انتقال ہوا اور آپ کی پیدائش کا مہتی ہے سترہ خوض دہلی میں پیدا ہوئے آپ اور اٹھارہ سو اٹھانوے میں کونسی ستائیس مارچ دیکھے جی اور آپ کا علیگر میں انتقال ہوا دیکھے جی ہمارے پاس اب آپ ہیڈنگ ڈالیں گے طرز تحریر کی خصوصیات آپ کی سب سے پہلی طرز تحریر کی خصوصیات کونج ہے نمبر وائن مقصدیت مقصدیت کا مطلب ہوتا ہے آپ کا مقصد کیا تھا لکھنے کا آپ نے جو کچھ مسلمانوں کے لئے لکھا یا جو بھی کچھ آپ نے لکھا آپ کا مقصد تھا کیا لکھنے کا تو آپ کا مقصد کیا تھا سرسید سے پہلے اردو تحریر میں عدد برائے فن کا حصول تھا مگر سرسید نے اسے ہندوستانی مسلمانوں کی اسطلاح کا ذریعہ بنایا اور آپ نے مسلمانوں کی ترقی کے لئے مسلمانوں کو کامیابی کا چہرہ دکھانے کے لئے آپ نے مسلمانوں کو آگے بڑھنے کے لئے اپنی تحریروں کے ذریعے مسلمانوں کے لئے کئی کتابیں کئی رسالے کئی میگزین جس سے مسلمانوں کو کامیابی ملے یا فائدہ حاصل ہو یہ آپ کا مقصد تھا اپنی تحریر کو لکھنے گا نمبر ٹو سادہ انداز نمبر ٹو کیا بھائی سادہ انداز سادہ انداز کا مطلب کیا ہوتا ہے سادہ آم انسانوں والا انداز آپ نے جو کچھ لکھا سادگی سے لکھا سادہ لکھا جس کا فائدہ کیا ہوا کہ جو بھی پڑھنے والا ہوتا تھا وہ آسانی سے آپ کی بات کو سمجھ لیتا تھا اس کو کہتے ہیں سادہ انداز ٹھیک ہے جی لکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ اس کے بعد ہے ہوا یہ بس نمبر ٹھرٹ جددت آفریری آپ نے نئے نئے طریقے اپنا ہے تہریروں میں آپ نے نئے نئے طریقے آپ نے یہ نہیں کیا کہ بھائی امیر نے جو کچھ پہلے لکھا تھا یہ بھی امیر کی نقشی قدم پر چلوں گا نہیں آپ نے کیا کیا لوگوں کو فائدہ پوچھانے کے لیے نئے نئے طریقے اپنا ہے اسی قوم کیا کہتے ہیں جددت آفریری آپ نے دیکھا ہے نا اکثر چلتے ہیں ہماری مارکٹوں کا یہ بندہ سٹینڈ بیچ رہے دوسرا بندہ بھی سٹینڈ ہی بیچے گا کسرے دکان میں بھی آپ کو سٹینڈ ملے گا چوتھی دکان میں بھی آپ کو سٹینڈ ملے گا لیکن ایک نیا بندہ ہوتا ہے وہ گھڑکا ماں بھا رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا بھائی کہ جو بھی پرانے معاملہ چلے آ رہے تھا اس کو ختم کیا بھلکہ کیا کیا نئی چیز مارکٹ میں لے کر آئے اس کو کہنا جدد آفری دیکھئے جی جدید انداز آپ فرمانے سرسید جدید اردو نصر کے بانی ہے ان کے مزمین کی بدولت نہ صرف قومی اصلاح ہوئی بلکہ اردو نصر استعمائی مقاسد سے بھی روشناز ہوئی اور اردو عدب کا دائرہ وسیع ہوا ان کے طرز کی دوسرے عدیبوں نے بھی تقلیت کی یہ اردو عدب کا ذریع دور کلاتا ہے اردو کے مشہور عدیب اور نقاط مہدی افادی نے مولانا محمد حسین ازاد مولانا حالی مولانا شبی نمانی ڈپین حزین احمد اور سرسید احمد خان کو جدید اردو نصر کے اناثر خمسہ میں شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے اردو کی نئے نئے مضامون کو یا مضامین کو شاہع کیا جس سے لوگ جو ہیں وہ کیا ہو جائے امپریز ہو جائیں فائدہ جن کے لوگوں کو اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس ہے مضامین کا مضامین کا تنوہ مطلب ہوتا بیٹھا مضامین کو تبدیل کر کر کے میں نے بتایا نا صرف ایک مضامون کے پیچھے نہیں لگ جانا بلکہ کیا کرنا تب ہی آپ نے کیا کیا کبھی آپ نے کیا ہوئے انسان کی پیدائش کے اوپر کچھ لکھ دیا انسان کے بچپن پہ لکھ دیا جوانی پہ لکھ دیا رسم و رواج پہ لکھ دیا ٹھیک ہے آپ کا یہ نئے نئے کے لئے مضامون کو بدل بدل کی لکھنا ہوتا تھا اس کو مضامین کا تنوہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تنوہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے بیٹھا دلیل دے کر سبوت دے کر سمجھانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے امید بھی اور آپ نے پھر کیا مثالیں دی آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی آپ نے پھر وہ بچے کی مثال دی آپ نے پھر وہ درق والی مثال دی تو یہ تمام مثالیں کیا جلاتی ہیں استدلال کہ جو بھی کہنا دلیل دے کر سمجھانا اس کو استدلالی انداز کر دے نمبر چھے کیا ہے مانے پاس آخری ہے بیٹا حرف آخر حرف آخر حرف آخر مطلب جو بھی کچھ آپ نے پڑھا آپ کو اس کو اسے حرف آخر میں اس کو بیان کر دینا ہے مطلب آپ نے ان سے کیا کیا سیکھا آپ نے یہ لکھا مقصدیت سادہ انداز لکھا جدد آفرینی لکھا مضمین کا تنوہ لکھا استدلال لکھا آپ نے جو کچھ ان سے سیکھا اس تحریر میں اس کو اپنے لفظوں میں حرف آخر میں لکھ دینا حرف آخر کے لات اور یہ آپ کو خود سے لکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی باگی کیا یہ تو آپ نہیں لکھ سکتے ابھی میں نے کہا جو نا اس ویڈیو میں بول دیا ہے جو بھی دیفنیشن تھی نا سادہ انداز کی مقصدیت کی تو آپ وہ خود بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ لکھ جڑا ہے ٹھیک ہے ویڈیوز میں ابھی ٹائم یہ ہوں نے لکھ سکتے ہیں وہ ٹائم لکھ جاتا لاز کون سے غالب بھے رہے گا غالب بھائی کا لکھنے بھائی غالب بھائی کا تو جلدی جلدی ہو جائے جان چاہتا ہیں آج مرکزی خیال بھی ہو گیا اور یہ سر سحمد خان بھی ہو گیا انشاءاللہ نیک سلاس میں ہم چلتے ہیں اللہ حافظ